پورے قوطن عزیز میں کرونا وائرس یا جس کو کوویڈ ڈائنٹین کہا جاتا ہے یہ تیزی سے پھیل گا ہے اور ہم تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس وبا کو اس وائرس کو روکیں اور اسی لیے مندلس نے فیصلہ لیا کہ جلسہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام ایک جگہ جمع ہو اور ڈاکٹرز کا اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر عوام جمع ہوتی ہے وہاں پر یہ وائرس پھیلتا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسی لیے میں شروعات میں آپ تمام سے یہ عدباً گزارش کروں گا کہ آپ تمام اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم غیر ضروری طور پر کہیں پر بھی جمع نہ ہوں اور اگر ہم اپنے گھر میں رہیں گے سب سے بہتر چیز وہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے خریب دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی امباد اس میں ہوئی ہے چین میں یہ وائرس شروع ہوا اور یورپ میں اٹلی میں سپین میں اب برطانیہ میں اور امریکہ میں یہ وائرس پھیل ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ہے چین میں خاص طور سے وہان میں اس کے بعد اٹلی میں اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اٹلی میں ایسے علاقے میں وہاں پر لوگ بیمار ہوئے اور پھر ان کی موت کا باعث بنا جو بڑے پیسے والے علاقے تھے وہاں پر بھی لوگوں کی امباد ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وائرس کا ابھی تک اس کا کوئی دواء یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اسی لیے سب ڈاکٹرز اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں رکھیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں ماہرین اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے جو میں بھی مانتا ہوں کہ ہم تمام کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے چاہے سابون سے ہو یا سینٹائزر سے ہو بہتر ہے کہ سابون سے اچھی طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو دھویں اور ساتھی ساتھ ہم دوری اختیار کریں اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوست احباب سے کیونکہ جتنا ہم دوری اختیار کریں گے یہ ہم بیواری کو روک پائیں گے اس وائرس کو روک پائیں گے تو یہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھئے اور ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا آپ جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ ہو یا پھر مختلف ہمارے وطنی عزیز کے ریاستیں ہو وہاں پر وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اکتیس مارش تک اس وائرس کو روکنے کے لیے مکمل طور پر ایک لوگ ڈاؤن کیا جائے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے اپیل ہے کہ آپ ان تمام ریاستی حکومت کے اس فیصلے کو اس فیصلے کو اپنائیں خبول کریں اور لوگ ڈاؤن کو یہ ہمارے اچھائی کے لیے ہمارے اچھے کے لیے ہمارے بزرگوں کی جان بچانے کے لیے آپ کی اور ہماری جان بچانے کے لیے تاکہ یہ وائرس کو روکا جا سکے ہمارے ملک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس فیصلے کو ہم کو نہ صرف خبول کرنا چاہیے بلکہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ان تمام فیصلوں کو جو حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور عوام الناس سے اپیل کی جا رہی ہے اس کو خبول کریں اس کو اکسپ کریں اور غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلیں ہاں یقیناً اس لاکڈاؤن میں تمام حکومت نے کہا کہ میڈیکل شاپس کھولے رہیں گے اسپکال کھولے رہیں گے اور ضروری جو گھر کی اشیاء آپ کو خریدنا ہے کرانہ سٹور ہے وہ کھولے رہیں گے اور دودھ کے ڈیری پروڈکس جو خریدنا کھولے رہیں گے اس سے ہٹ کر تمام ہوتلز تمام چائے کی دکان تمام کھانے کی دکان تمام مالز سینیما ہالز تمام چیزیں بند رہیں گی یہ ہمارے اچھے کے لیے ہمارے فلاہیں بیبوت کے لیے اس وائرس کو روکنے کے لیے اور بھارت کے اس ملک کے عوام کی جان کو بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ لیا ہے اس کا ہم کو میں اپنی جانب سے اس کا خیر مخدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے پیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو خبول کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہیے اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ اس وہم میں مت رہیے کہ نہیں یہ بیماری جو ہے یہ وائرس جو ہے جو باہر سے بیرونی ملک سے فورن کنٹری سے جو لوگ آئے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے بات کسی حد تک صحیح بھی ہے جتنے لوگوں کی ہمارے بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو باہر سے آئے تھے مگر یہ انٹر کمیونیٹی بھی لوگوں کے آپس میں بیٹنے اور بات کرنے سے بھی پھیل سکتا ہے یہ پروو ہو چکا ہے اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلئے اور میں تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں اور یقینی طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی سادش نہیں کی گئی کسی اخلاف یہ ایک وائرس ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے جو مسلمانوں کو بھی متاثر کر رہا ہے غیر مسلم کو بھی متاثر کر رہا ہے بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کر رہا ہے اسی لیے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری دنیا کے انسانوں کی جان کے برابر ہے اور وہی قرآن کریم کے اللہ کے سرشاد مبارک کو ہم کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی کے اب یہ جو فیصلے ہیں لینا پڑے گا کیونکہ ہم کو اپنی جانوں کو بچانا ہے ہمارے بھارت کے دیگر اپنائے وطن کی جان کو بچانا ہے اسی لیے اس لاکڈاؤن کے فیصلے کو ہم تمام کو خبول کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ مسجد کو جانا چاہیے مسجد کو بند کرنا چاہیے یہ فیصلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے ہمارے وطن عزیز کے تمام مفتیہ اکرام وہ بیٹھیں فیصلہ لیں اور ہم تمام کو اپنے اس فیصلے سے آگا کریں چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں مفتیہ اکرام بریلوی مسلک کے ہوں اہلِ حدیث کے ہوں یا کسی بھی شافعی مسلک کے ہوں یا ہمبلی مسلک کے ہوں میری ان تمام سے ہمارے علماء اکرام سے خاص طور سے مفتیہ اکرام سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں اور اس کا فیصلہ لیں اور آپ ہم کو اس سے آگا کریں تیسری بات میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو علماء اکرام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مخامی مسجد کو جب جائیں گے اگر آپ مسجد کو جانا ضروری سمجھتے ہیں ایسے وائرس کے معاول میں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں دوسرا آپ مسجد میں نماز فرض ادا کریں صرف اور فوراً اپنے گھر کو واپس آ کر سنتیں اور نفل کو ادا کریں تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں ائر کنڈیشن کو استعمال نہ کریں ڈاکٹرز اور ماہرین نے کہا کہ ائر کنڈیشن کے استعمال سے بھی وائرس تیزی سے پہنچتا ہے کوشش یہ کریے کہ مسجد میں اگر ونڈوز ہیں کھڑکیاں ہیں اس کو کھولیے تاکہ ہوا اس میں آئے اور یہ جراسیم کا خاتمہ ہو سکے پانچوی بات یہ ہے کہ اپنے مسجد میں اگر کارپیٹ بچھاوا ہے اور آپ اس کارپیٹ کو نکال سکتے ہیں تو اس کارپیٹ کو نکالیے ایک ہتتر کے اوپر صاف ہتتر کے اوپر آپ نماز پڑھئے اور مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے میں نے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اس پتر کو لس انفیکٹنڈ ڈال کر صاف کریں یہ احتیاطی تدابیر آپ تمام کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے جمعی کی نماز کے تعلق سے پھر سے میں اپیل کروں گا ہمارے ملک کے موزز مفتیہ اکرام کو کہ وہ اس حالات میں ایک فیصلہ لے کر ہم کو آگاہ کریں اگر جمعی کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ میں مسجد کے انتظامیہ سے ہم نے حیدر آباد میں گزارش کی تمام لوگوں نے گزارش کی الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا آپ جمعی کے سے پہلے جو آپ کا بیان ہوتا ہے آپ اس کو کم کر دیجئے یا نہ دیجئے خدبہ دیجئے نماز ہو اور فوراً آپ لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیے اور اپنے گھر کو جا کر سنتیں اور نوافل کو ادا کریے آخری بات یہ ہے کہ جو حضرات مسجد کو نہیں جا رہے ہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے نماز فرض ہم پر ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیو اچھوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھئے الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رہیں گی اور ہم اس وائرس کا صحیح طریقے سے مخابرہ کر پائیں گے جب کچھ بہترcker آمدللہ پڑھڤین کیو جب کچھ ڈاللہ 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 ڈیاللہ ڈال ڈاللہ موسیقی موسیقی